تمام تو ہو چکے ہیں اب یہاں سے پہار نکلنے کی سوچو اب یہ کنکلوشن ہونا ہی چاہیے سمجھ میں آرہی ہے یہ والی بات کنکلوشن کا مطلب اب ایک بار تو پوری طرح ایکزٹ مارنا ہے پوری طرح فائنل والا سارے کارمک ڈیزول کر کے ایک دم وہ والا ایکزٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ جنم لیں نہ لیں یہ آپ کی مرضی لیکن مکتی کے اس راستے پر پہنچا دینے کا جو دائت ہے وہ اپنے آپ کے پرتی لیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس بار وہاں کھڑا کرنا ہے جہاں پر آپ مکت ہو چکے ہو جیون مکت ہو چکے ہو جیون مکت ہو جانا مطلب اب آپ کارمک سے سارے کارمک آپ کے ڈیزول ہو گئے پھر بھی اگر آپ چاہیں آگے جنم لینا آپ کی مرضی آپ چاہیں مکت ہو جانا صدا سروضا کے لیے آپ کی مرضی یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا لیکن کم سے کم اب آپ پر کوئی بندھن نہ بچے کوئی بیٹھا ہوا ہے کہنے کے لیے کہ تمہارا تو کرما پڑا جاؤ میں نے دیکھا ہے اس لیول پر جا کر نا حساب کتاب جب ہوتے ہیں تو وہاں پر جو لوگ کرم سے بندے ہوئے جیو ہیں نا ان کو تو کوئی ہوتا نہیں سپیرٹ ورلڈ میں جب کرموں سے بندے ہوئے جیو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نیکسٹ برت کا ایک ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے نا تو ویٹنگ زون ہوتا ہے وہاں پر بھی ویٹنگ زون کیا تو پورا ایریا اسی چیز کے لیے بنا ہے کہ بھئی اب یہ آتمایں ویٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو جنم لینا ہے اب جیسے ہی ان کے لیے ستھیتیاں یہاں پر تیار ہوتی ہیں ارث پر ان کے ماتا پتا جن کے ساتھ ان کے کارمک بندن ہیں وہ لوگ اس دھرتی پر جیسے جنم لیتا ہے تو ان کے جنم کا پروسس وہاں پر چالو ہو جاتا ہے تو سب چیزیں پہلے سے تیہ ہوتی ہیں کہ یہ ہونے ایسے ہونے ایسے یہ جنم یہاں پر ہونے تو ان کو جنم کا پروسس چالو ہو جاتا ہے تو یہ لوگ پھر سے وہی اب پھر سے ان کی ٹریننگ چالو ہوتی ہے آپ جانتے ہیں پروپر ٹریننگ ہوتی ہے ایسی ٹریننگ کی جیسے بیسے جا کے آپ کسی جیسے مان لو جیسے کوچنگ اسٹیچوٹس ہوتے ہیں سمجھ لو کہ کوئی جیسے ہمیں یو ایس جانے کی ٹریننگ دیتے ہیں ایسا کچھ سمجھ لو وہاں جاؤ گے نا ایسا ہوگا وہاں جاؤ گے نا یہ ایسا ہوگا وہاں پر اتر ہوگے ائرپورٹس اتر ہوگے ایسا اپلانا ایسے ایسے بہت سے بہت سے بہت سے باتیں بتاتے ہیں تو ایسی سمجھ لوگی ہیں دھرتی کے لیے ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اوپر وہاں جاؤ گے نا ایسی سیچویشن آئیں گی مونی کرنا اٹیچمنٹ نہیں کرنا یہ لیکچر دینے کون سپنا رہا ہے بھگوائن شریف وشنو جی چلے آ رہے ہیں آج ان کی کلاس ہے جیسے ہنو آگی کے سب بھگوائن شریف ہوتائی ہیں بھگوائن شریف آتی ہے کہ میں لیکچر دے رہے ہیں نارد مونی جی آتے ہیں سب تری شیعہ آتے ہیں لیکچر دینے کے لیے سمجھانے کے لیے ہنو مان جی آتے ہیں کتنی چیزوں کے لیے آتم رکشہ کے لیے کیا کرنا ہے ایسے کرنا ہے ماں بھگوتی آتی ہیں کلاس لینے یہ سب ہماری کلاسز لے رکھی ہیں یہ یونیورسل ٹیچرز ہیں ایسے ٹیچر ان کو ماننا بلکل پرفیکٹلی فائن کوئی بھی ایشو نہیں ہے ان میں انیک سنت آتے ہیں انیک سنت آ کر آپ کو لیکچر دیتے ہیں سمجھاتے ہیں اس بار جانا گلتی مت کرنا ایسے سمجھائیں گے بڑے پیار سے بار 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 پھر دو اینجل ساتھ دے دیتے ہیں یونیورس کا آرینجمنٹ دیکھو آپ کتنا خوبصورت ہے دو اینجل ساتھ بڑھا دیتے ہیں ان کو گائیڈ کرنا لیفٹ رائیڈ کندے پر دو اینجل ساتھ ہوتے ہیں پھر سپیڑٹ گائیڈ آپ کے بیچ بیچ میں آپ ہم پر آٹھنا کرتے ہیں کہ پھر وہ تھوڑا بیچ بیچ میں گائیڈنس دیتے رہا گڑوڑ نہ ہو جائے پیچھلی بار بھی ٹریک میس ہو گیا تھا آپ نے صحیح ٹیم پر صحیح نہیں بتایا تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے تو بتایا تھا اب ان کے ہنٹ کیا ہوتے ہیں ان کے ہنٹ جب بھی آنگا آپ کے جیون میں جیسے میں نے کتنی بار انجلز کے بارے میں آپ کو بولا ہے کہ جیون میں کچھ ہنٹ آتے ہیں کہ پرماتمہ آپ سے یہ چاہ رہا ہے یہ کروانا چاہ رہا ہے بار بار آپ کے دماغ میں کوئی چیز ڈالے گا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو ایک ٹریک دیا جا رہا ہے ایک پٹیکلر ٹریک دیا جا رہا ہے کہ کسی کی جیسے اس سے شادی ہونے تو اسی وقتی سے شادی ہونے کا وہ راستہ کھل جائے یہ والے اس کو پروفیشن میں جانا ہے تو آپ کو بار بار ٹریک بتایا جا رہا ہے کہ اس پروفیشن میں جانے کے لیے یہ ٹریک ہے بار بار لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے بار بار وہ ویڈیو آ جائے گا بار بار وہ لوجک وہ کتابیں سامنے آ جائیں گی یہ گائیڈنس ہے یونیورس کی طرف سے اب پرابلم کیا ہے ہم جادہ سے زیادہ لوجک کو محتف دینے لگے ہیں ترکس ہی لوگ ہیں ترک کی چکر میں جو انٹیوشن آتی ہے اس کو بلکل ہی بھول جاتے ہیں پرماتمہ اپنی طرف سے انٹیوشن ہی ڈال سکتا ہے نا آ کر سامنے کھڑا ہو کے سمجھانا شروع کر دے اے کیا کر رہے ہو تم نوٹنکی دو جرہ کن پٹی پہ لگائے بھگوان کرے کہے یہ نہیں یہ کرنا ہے مان جاؤ گے آپ آپ بولو کہ گلامی ہے یہ آپ کبھی بھی سوکار نہیں کرو گے پرماتمہ کا رول ایسا نہیں ہے پرماتمہ صرف ایک ٹیچر کی طرح سمجھا سکتا ہے ورنہ لوگ جو کہتے ہیں یہ والی بات بولتا ہے نا کہ بھگوان اگر ہیں تو سمسار میں دکھ کیوں ہے دکھ آپ کے اپنے فیانسلوں کی وجہ سے ہے بھگوان تو ہیں سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے گڑ بڑ کیا ہوتے ہیں بھگوان آپ کو ڈائریکٹ آ کر نہیں سمجھا سکتا بھگوان صرف ہنٹ دے سکتا ہے آپ کی انتر آدمہ کے اندر بیٹھ کر ایک ہنٹ دے سکتا ہے لیکن آپ اس کی سنو تب نا اگران اندر سے ہنٹ دیتا ہے دیکھو کوئی بھی غلط تھام دنے لگو چھوٹی سی چھوٹی سی بات جیسے بچپن میں کسی کی ربڑ کوئی چرائے تھے کسی بچے سے میں بات کرتا تھا میری شروع سے عادت تھی پوچھنے کا یا تر کو کبھی برا نہیں لگا لوگوں کی ربڑیں چرائے اس کو بتا نہیں کیا شوکتہ ربڑیں پینسلیں کٹھے کر کے رکھتا بھائی تر کوئی ایسے برا نہیں لگتا تیرا اندر سے کچھ نہیں ہوتا کہ بھئی میں یہ ربڑ چرا رہا ہوں شروع شروع میں لگتا تھا پھر اپنے اس کو اگنور کر دیا بس اب محمد نے کچھ بھی نہیں کہتا اب اس کو اچھا لگتا ہے اب گریزی سا مجا آتا ہے اب اس کی ربڑ چرا ہوں گا اور ایک اور ربڑ میرے کلیکشن میں ہو جائے گی اب یہ کیا ہو رہا ہے لالچ نے اس کے من کو اوور پاور کر دیا ہمارے ساتھ بھی یہی نہیں ہوتا من کہتا ہے کہ تم گلت کر رہے من گلت ٹھیک جانتا ہے اندر سے وہ ہنٹ ہے لیکن کام کے وش کرود کے وش لوب کے وش موہ کے وش اہنکار کے وش ہم اپنے فینسلے گلت کر دیتے ہیں پرماتما اس میں کیا کریں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم بار بار اپنے گروہ سے گائیڈنس مانگتے ہیں کہتے ہیں پربو میں اندھا ہوں میں مورک ہوں میں کئی بار گلتیاں کر سکتا ہوں یہ بڑی بات ہے اس بار جب میرے آنے کا تھا تو مجھے بہت بار انہوں نے بہت چیزوں کے لئے جیسے سمجھایا مجھے بہت سارے چیزیں یاد آتی ہیں اس کو بولتے ہیں لائف بیٹوین لائف وہ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں کبھی وہ بھی ہوتا ہے کہ ہم وہاں تھے تو کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ ابھی ہم آج کنیکٹ کریں گے اپنے سپیرٹ گائیڈز کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کچھ گائیڈنز لیتے ہیں تو وہ کنیکشن ہے اویلیبل ابھی بھی ایسا نہیں کہ وہ سب چیزیں ختم ہو کے پرماتمہ برکولی نشچن دو کر بیٹھ گئے کہ جاؤ آپ جو اپنی جنگ خود لڑو ایسا نہیں ہے وہ خود اپنے اندر آ کر بیٹھا ہے گائیڈنز دینے کے لئے بیٹھا ہے پر ہم اس کی سنیں تو سہی نا وہ جو اندر سے ہلکی سی آواز آتی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے بس اسی کی آواز کو سننے کا نام ہی آپ یہ ہے کہ پرماتمہ سے یہ صحیح بھکتی ہے یہ صحیح پرماتمہ سے جھڑنا ہے اب لوگ باہر کے ڈھکوس لے لے کر بیٹھ گئے ہیں گھنٹیاں کھڑکا رہے ہیں اصل میں بھگوان شیو بھگوان شریف وشنو جی انہیں سبھی دیو دیوتاؤں کے ساتھ بھی ہمارا ایسا ہی رشتہ ہے یہ سب ہمارے انجلز ہیں انہوں نے ہمیں بہت سکھایا ہے تو ایسی یونیورسل ٹیچر ہم سب کا سمبان کرتے ہیں سمجھ میں آ رہی آپ کو میری بات جرور ہی نہیں کہ آپ گھنپتی جی بیٹھ کے پوجہ ہی کریں تب ہی گھنپتی جی خوش ہوں گے ادروائز بھی گھنپتی جی آپ پر خوش ہی ہیں اگر آپ صحیح ٹریک پر جا رہے ہیں اپنے جیون میں ان کو کوئی آپ سے وہی نراجگی نہیں ہو سکتی بھگوان شنی دیو کے آپ مندر میں وہاں جا کر آپ وہ چڑھائیں سوچیں کہ میں یہاں پر جا کے ان کو چڑھا دوں گا تیل چڑھا دوں گا تو بڑے خوش ہو جائیں گے ان کو کوئی concern نہیں ہے اس بات سے کرم اچھے کرو شنی دیو کیا ہے کرموں کے دیوتا ہے کرم اچھے کرو شنی دیو خوب ہیپی ہیپی انہوں نے بڑی کلاسیں نہیں ہیں ہماری اوپر جا کے ہماری کلاس میں آتے تھے لینے کے لیے شنی دیو جی پھر بتانے سمجھانے کے لیے کرم کیا ہوتے ہیں وہ یہاں نہیں سمجھا رہے ہیں آج وہ پہلے بھی سمجھا چکے ہیں تو بی کیر فول بی کیر فول جتنا جتنا اپنے انترمن کی آواز کو سنیں اتنا زیادہ آپ اور شرونگ ہوتے چلے جائیں گے پتہ تو لگے گا کہ آپ آپ صحیح جا رہے ہیں میری بات سمجھ میں آرہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں